ایوی پی سپیشل چین نے ٹرکی نے ملیشیا نے لیکن وشواس مانیے پاکستان زیادہ دن تک اب بچ نہیں پائے گا کیونکہ پاکستان کے لیے کام کرنے والے آتنکی پاکستان کے لیے بن گئے ہیں بھسما سر ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں خبر ہے کہ پاکستان نے کشمیر سے آتنکیوں کو واپس بلایا لیکن وہ کشمیر سے واپس آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں اور تو اور آتنکیوں کے بیچ باتچیت کی ایک ریکارڈنگ بھی سامنے آئی ہے جس کو سننے کے بعد یہ صاف ہو جاتا ہے کہ سیما پر پھر سے تیاری ہے آتنکی کی کیمپ بسانے کی خوفی ایجنسیوں نے آتنکیوں کی جو باتچیت پکڑی ہے اس میں آتنکی صاف طور پر اپنے حکومان کو بتا رہا ہے کہ ان کے رہنے کی جگہ پوری طرح سے دھوست ہو چکی ہے اور اسے بنانے کے لیے پھر سے سامان چلی ہے ایوی پی نیوز کو ملی جانکاری کے مطابق خوفی ایجنسیوں نے آتنکیوں کی یہ باتچیت اسی مہینے کی شروعات میں ریکارڈ کی تھی اور اس باتچیت نے ایک بار پھر پاک کے ناپاک ارادوں کی پون کھول دی ہے یہ باتچیت آتنکی سنگٹھن کے کورٹ ہوتیل فور اور ایٹی ایٹ کے بیچ ہوئی ہے ذرا آپ نے سننی جی کہ یہ آتنکی آپس میں کیا بات کر رہے ہیں ہلو ہوتل فور اسلام والیکم حضرت ٹھیک ہے شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے جناب ہم سب صحیح سلامت اپنی بھیق میں پہنچ گئے ہیں دھوک سب گر گئی ہے محنت زیادہ ہے اور سفیدی بھی پہنچ زیادہ ہے کہیں کہیں جگہ ختم ہو رہی ہے اپنی جگہ تو بہتر نہیں ہے لیکن جلدی ختم ہو جائے گی سامنے والے بھی کم دکھائی دیتے ہیں ابھی کچھ دن لگیں گے یہاں سب ختم ہے دھوک گر گئی ہے اور ایک ہی بچہ ہے کام بہت بچہ ہے سفید چادر بللی اور تار چاہیے چار ٹانگو والے پر لینے پڑیں گے اس بات چیز سے یہ تو صاف ہے کہ آتنکی کیم تباہ ہو چکے ہیں اور پاکستان اسے پھر سے آباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے درشکوں کو بتا دیں کہ ان آتنکی کی کیمپوں میں ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے آتنکیوں کا سرگناد نئے آتنکیوں کا یہی برین واش کرتا ہے حملے کے لیے آتنکیوں کو انہی کیمپوں میں تیار کیا جاتا ہے ایک کیمپ میں اوسطن 8 سے 10 آتنکی ہمیشہ موجود رہتے ہیں سرجکل سٹرائی کے دوران بھارتی سینہ نے آتنکی ان کیمپوں کو برباد کر دیا تھا اس کاروائی میں لشکر اور جیش جیسے آتنکی سنگٹھنوں کے کئی کیمپ تباہ ہوئے تھے اب آئی ایس آئی اور آتنکی سنگٹھن مل کر پھر سے کیمپ بنانے کی تیاری میں اس کی ایک اور پختہ وجہ سامنے آئی ہے سوترو سمیلی جانکاری کے مطابق پاکستان نے کشمیر گھاٹی میں موجود اپنے ایک درجن سے زیادہ پاکستانی آتنکیوں کو واپس لوٹنے کو کہا ہے لیکن وہ یہاں کی سکسو ودھاؤں میں فسنے کے بعد پاکستان لوٹنے کو تیار نہیں سوترو کے مطابق جو سندیز پکڑے گئے ہیں اس میں آتنکی اپنے آکاؤں کو ترک دے رہے ہیں کہ سیما پر بھارتی سرکشاہ بھلوں کی چوکسی زیادہ ہے اور وہاں پر برح بھی نہیں ہے ایسی دسہ میں بہار نکننے پر وہ پکڑے جا سکتے ہیں اور اب آپ کو فوراں دیتے ہیں ای بی پی سپیشل بریکنگ دیکھئے چھبیس فروری کو پاکستان کے بالا کوٹ میں جو ائر سٹرائک انڈیا نے ایفوس نے کی تھی اس آپریشن کے نام کا پتہ ای بی پی نیوز کو چل گیا ہے اس آپریشن کا نام رکھا گیا تھا آپریشن بندر آپریشن بندر ٹھیک ویسے ہی جیسے ہنمان جی نے لنکا میں جا کر لنکا جلائی تھی رات و رات جس طریقے سے وہ لنکا پہنچے تھے ایک طریقے سے اسے آپ لنکا پر ہنمان جی کا ائر سٹرائک بھی گئے سکتے ہیں تو اسی سے پرباوت اس پورے آپریشن کا نام آپریشن بندر تھا اس ائر سٹرائک میں جیش محمد کے دو سو سے زیادہ آتنکیوں کے مارجانی کی خبر آئی تھی ائر سٹرائک کا نام اس کے آپریشن کا نام آپریشن بندر تھا ای بی پی سپیشل میں اگلی خبر اور وہ یہ ہے کہ کیرل کے ایک مندر میں دھمکی بھرا نوٹ ملا ہے جس میں پردان منتری نریندر موڈی کو مارنے کی دھمکی دی گئی ہے جیسے ہی یہ نوٹ ہاتھ لگا ہے سرکشہ ایجنسیوں کے ہڑکم مچ گیا ہے ان میں لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کون ہے موڈی کا دشمن دیش میں جیت کا ڈنکہ بجانے کے بعد پردان منتری موڈی اپنے پہلے ویدیش دورے پر شلنکہ جا رہے تھے مالدیو اور شلنکہ جانے سے پہلے پردان منتری موڈی کیرل کے گروہ ویور مندر میں پوجہ پاٹ کرنے پہنچے تھے پوجہ پاٹ کے بعد پی اے موڈی سفر پر آگے نکل گئے لیکن اب پی اے موڈی کو لے کر ای بی پی نیوز کو سوطروں کے حوالے سے بہت بڑی خبر ملی ہے تیس مائی کو شپت لینے کے بعد پردان منتری موڈی آٹھ جون کو اپنے پہلے ویدیش دورے پر جا رہے تھے پی اے موڈی جس گروہ ویور مندر میں پوجہ کرنے گئے تھے وہاں ایک لفافے میں پی اے موڈی کو جان سے مارنے کی دھمکی کا نوٹ ملنے سے مندر پرشاسن سے لے کر سرکشہ ایجنسیوں میں ہڑکم بچ گیا پانچ سو روپے کے نوٹ پر ملی آلم میں جان سے مارنے کی دھمکی ملی نوٹ پر لکھا تھا پردان منتری موڈی کو مار دیا جائے گا اور ان کا گلہ کار دیا جائے گا پانچ سو روپے کے سنوٹ پر ملی آلم بھاسا میں پردان منتری کو جان سے مارنے کی دھمکی لکھے ہوئی تھی ساتھ ہی اس دھمکی کے بیچ میں جگہ جگہ پر انگریجی کے میننگ لیس ورڈ بھی لکھے ہوئے تھے پی اے م کو جان سے مارنے کی دھمکی کے فورن بھان پرشاسن حرکت میں آ گیا کیرل کے ڈی جی اور پی اے موڈی کی سرکشہ میں لگے اس پی جی کو جانکاری دی گئی پردان منتری موڈی کو جان سے مارنے کی دھمکی کی گمبھیرتہ کو سمجھنے کے لیے آپ کو کیرل آئی ایس اور شریلنکہ کے کنیکشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے 21 اپریل 2019 عیسائیوں کے پر ایسٹر پر شریلنکہ آتنگ کی حملے سے دہل گیا چرچ اور ہوتل کو نشانہ برا کر کیے گا قریب درجن بھر دھماکے میں 200 سے زیادہ لگمر گئے شریلنکہ میں ہاہکار مچ گیا حملے کی ذمہ داری خونخار آتنگ کی سنگٹھن آئی ایس نے لی شریلنکہ میں سرکشہ کو لے کر بڑا سوال کھڑا ہو گیا درد کی اس گھڑی میں بھارت شریلنکہ کے ساتھ کھڑا رہا چرچ پر آتنگ کی حملے کے بعد شریلنکہ کا دورہ کرنے والے پی اے موڈی پہلے ویدیشی نیتا تھے شریلنکہ میں آتنگ کی حملے سے لے کر پی اے موڈی کو جان سے مارنے کی دھمکی کے بیٹ جو حلچل رہی اسے سمجھنا ضروری ہے 23 مئی 2019 یعنی جس دن لوگ سبھا کے نتیجے آ رہے تھے اور دیش بھر میں بی جے پی کا پرچم لہرہ رہا تھا اس دن کیرل کے تٹ پر بھی حلچل ہو رہی تھی سرکشہ جنسیوں کو خبر ملی کہ آئی ایس کے پندرہ آتنگ کی شریلنکہ سے پانی کے راستے کیرل کے لیے روانہ ہوئے ہیں اس کے بعد کیرل کی تٹوں پر سرکشہ اور کڑی کر دی گئی 12 جون 2019 این آئی اے نے تمیلناڈو کے کوئیم بٹون میں چھاپے ماری کر آئی ایس کے چار سندگدوں کو گرفتار کیا ان چار سندگدوں میں شلنکہ حملے کے مکھیاروں پی زہران حاشم کا فیس بک فرنڈ بھی شامل تھا سرکشہ جنسیوں کے خبر کے مطابق چاروں سندگد کیرل میں اپنے ساتھیوں کے سمپرک میں بھی تھے اس سے پہلے بھی کیرل کے کئی یواؤں کے بغدادی کے سنگٹھن آئی ایس سے جننے کی خبریں آتی رہی ہیں کئی سندگدوں کو پکڑا بھی جا چکا ہے ایسے میں کیرل میں آئی ایس آتنکیوں کی موجودگی کی خبر اور پی اے موڈی کو جان سے مارنے کی دھمکی کو لے کر سرکشہ ایجنسیاں سترک ہو گئی ہیں ماملہ پردان منطری کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے کا ہے لیا جا سرکشہ اور خفیہ ایجنسیاں اس بات کی جانچ کر رہی ہیں کہ لیفافہ کب کس نے اور کہاں سے بھیجا ساتھ ہی پردان منطری کی سرکشہ کی سمکشہ بھی کی گئی ہے اے وی پی سپیشل میں اب بات کرتے ہیں پششم بنگال کی جو پوال کا دوسرا نام بن گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پششم بنگال کا نورت چوبیس پرگنا جو ہے وہاں لگاتار ہنسا جاری ہے کل بھی وہاں دو لوگوں کی موت ہوئی تھی بمباری ہو گولی باری ہو پششم بنگال میں اب عام بات ہو گئی ہے دیکھئے تصویر بنگال میں بوال کا یہ نیا ادھیائے ہے سیکڑوں لوگوں کی بھیڑ دو لوگوں کی شبیاترہ میں شامل ہیں یہ ان دو لوگوں کی شبیاترہ ہے جو کل سیاسی ہنسا میں مارے گئے تھے بیرکپور کے بھاٹ پاڑا میں جب بیجے پی کے دونوں سمرتک رام بابو اور دھرم ویر کا شب پہنچا تو لوگ اگر ہو گئے بیجے پی کے سمرتکوں نے پولیس پر پتھر برسا دیئے اور دور تک خدیر دیا ٹی وی سکرین پر یہ تصویر دیکھئے ایک طرح پولیس والے کھڑے ہیں تو دوسری اور کھڑی ہے بیجے پی سمرتکوں کی بھیڑ بیچ میں پتھرکار ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور بنگال کا یہ علاقہ راج نیتی گرنجش کا کرک شیطر بنا ہوا ہے اور اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں دونوں شب جو دونوں شب جو آروپ ہے کہ پولیس کی گولی سے دو لوگ مارے گئے ہیں رام بابو شاو اور دھرم ویر شاو دونوں شبوں کا لے کر سمشان گھاٹ کی طرف بر رہے ہیں بیجے پی کے کارکرتاؤں نے اس تھانیے سانسد ارجن سنگھ کے نیترتو میں شب یاترہ نکالی لوگوں نے پوستر لے رکھے تھے جس پر لکھا تھا بنگال میں راشت پتی شاسن لاغو کرو بیرکپور سے لے کر بھاٹ پاڑا تک آج صبح سے ماحول گرم ہے سیکڑوں کی سنکھیا میں پولیس والوں کو سرکشہ کے لیے بلائے گیا تھا لیکن اگر لوگ کچھ سننے کو تیار نہیں ہوئے دن میں کئی بار پولیس اور بیجے پی سمرتکوں میں اس طرح سے ہنچک جڑپ ہوئی کل کے ہتی اکارن کے خلاب آج بیجے پی نے بھاٹ پاڑا بند کا اعلان کیا تھا بند میں بوال بھی ہوا اور توڑ پھوڑ بھی ہوئی صبح میں بیجے پی کے قریب دو ہزار سے زیادہ سمرتکوں نے بیرکپور میں کمیشنر کے دفتر کے باہر پر درشن کیا علاقے میں ستتی خراب ہے اور پرشاستن نے دھارہ 144 لاغو کر رکھی ہے گھر والوں کا عارف ہے کہ رام بابو اور دھرمویر کی موت پولیس کی گولی سے ہوئی جبکہ پولیس گولی کے عارفوں کو خارج کر رہی ہے بیجے پی نے پولیس گولی کان کی جانچ کے لیے تین سانسدوں کی ٹیم بنائی ہے جو بھاٹ پڑا جا کر معاملے کی جاج کرے گی اے بی پی سپیشل میں اب بات رام مندر کی رام مندر جس کا نرمان ہونے والا ہے چونکی امت ہم رام جنم بھومی ایودھیا میں بھوی رام مندر کی بات نہیں کر رہے بلکہ یہ رام مندر بن رہا ہے بستی میں کہا جاتا کہ بھگوان شری رام کا بستی سے اٹوٹ ناتا ہے اور ایسی لحاظ سے اب بستی میں بھاوی رام مندر بننے کی تیاری شروع ہو چکی جائکارے کے بیچ بھاگوان رام کے مندر کے نرمان کی نیو رکھی جا رہی ہے یہ تصویریں یوبی کے بستی زلے کی ہیں مانتہ ہے کہ اسی مکھوڑا دھام میں بھاگوان رام کے پتا مہاراجہ دشرت نے پتر پرابتی کا یقے کیا تھا ستھانیے لوگوں کا ماننا ہے کہ جب تک بھگوان رام کا اودھا مندر نہیں بن جاتا تب تک ایودھیا میں رام مندر کا سپنا پورا نہیں ہو پائے گا لہٰذا یہاں مندر کا نرمان شروع ہو گیا ہے مکھوڑا دھام میں مندر کے نرمان کے لیے بیجے پی کے ستھانیے بیدھایک آجے سنگھ کافی سکریے ہیں ادھر وشو ہندو پریشت بھی آیودھیا میں بھاگوے مندر کے نرمان کے لیے سکریے ہو گیا ہے دو دنوں تک حریدوار میں وی اچپی سے چڑے نیتاؤں اور سادو سندوں کی بیٹھک ہوئی اس بیٹھک میں سپریم کورٹ سے اپیل کی گئی کہ جلد مندر پر فیصلہ لیا جائے دو ہزار گیارہ سے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں لمبت ہے دیری ہو رہے ہیں یہ اس پشت ہے اور اس لیے دیش کے سب ورشت سنتوں نے مل کر کے مکھے نایا دیش جی سے اتنی پرارتھنا کیے کہ یہ دیری ہونے سے شنکہیں جنما لیتی ہیں اب اس معاملے میں جلدی سنوائی کر کے شیغر پورا کریں رام مندر نرمان کا راستہ کورٹ کے فیصلے کے بعد کھولے گا فیلحال یوپی سرکار نے بھاگوان رام کی سب سے بڑی مورتی لگانے کا راستہ کھول دیا ہے دھنور دھاری روپ میں بھاگوان رام کی یہ مورتی دنیا کی سب سے اونجی مورتی ہوگی مورتی ستھر کی کل اوچائی دو سو اکیابن میٹر ہوگی اگلے سال رام نومی پر اس کا شلانیاز سمبھب ہے یوکی سرکار مورتی کے شلانیاز کے موقع پر پی ام موڈی کو بلانے کی تیاری میں ہے سرکار نے دو ہزار بائیس کے چنانو سے پہلے نرمان پورا کرنے کا لکشے تیہ کیا ہے